ڈی اے پی خات پر سبسٹی کے سٹیکر اتار کر دوبارہ پیک کرنے کا انکشاف رحمیار خان میں کسانوں کو لوٹنے والوں کے خلاف کا رفائی صادقہ بات آدم صحابہ میں سبسٹیڈائز ڈی اے پی خات کی ری پیکنگ کرنے والے ملزم قدام تاہر مجید گرفتار خات کی بارہ سو بوریاں پرامت کر لی گئیں ملتان میں کرکٹ اسٹیڈیم روڈ پر چوڑا گڑھا کئی گھنٹے گزر گئے روڈ کی خدائی سے آگے کام نہ بڑھ سکا مشینری پہنچانے کے باوجود گڑھا پر کرنے کا کام تحالہ مکمل امری واسطہ ناصر اقبال نے جلد مرمتی کام مکمل کرنے کا کہہ کر معاملہ ترخوا دیا کرونا کیسز میں کمی کے پیشے نظر لوگ ڈاؤن میں نرمی شہر اولیہ میں تمام مزارات کو ایس او پیس کے تحت کھل دیا گیا دو ماہ بعد مزارات پر زائرین کے داخلے کی پابندی ختم خاص ری دینے کے لیے زائرین کی آمد کا سلسلان شروع ہو گیا کرونا ایس او پیس کی خلاف ورزی کرنے والوں کی شامت آگئی ملتان میں صلح انتظامیہ انیکشن کرونا حفاظ انتظامات نہ کرنے پر 21 کمرشل گاڈیاں تفانے میں بند 27 بسوں اور ویگنوں کے چلان اور ایک لاکھ اٹھارہ ہزار روپے کے جرمانے آئیت کیے گئے سکولز میں کتنے طلبہ و طالبات کو ویکسینیشن لگائی گئی ملتان میں مانیٹرنگ ڈیپٹی ڈائریکٹر نے تفصیلات طلب کر لی پندرہ سال اور زائد عمر بچوں کی تفصیلات روزانہ کی بنیاد پر فراہم کی جائے صبح بھر کے چیف ایگزیگیٹیو افسران کو مراسلہ جاری کر دیا گیا جنوبی پنجاب میں کرونا کیسز میں کمی آنے لگی 24 گھنٹوں میں 143 افراد وارث کا شکار ملتان میں مصبت کیسز کی شراط 6.1 پیسر لیکارڈ 38 نئے کیسز سامنے آگئے بیری خان میں 20 اور خوشاب میں 16 کیسز ریپورٹ بھکر میں 14 رحمیر خان اور محابل پور میں 12 پارا کرونا میں مبتلا مزفرگر میں 7 اور بہاڑی میں 6 افراد متاثر نیاوالی اور بہاولنگر میں 5 پانچ خانے وال اور لودرہ میں 4 چار افراد کا کرونا ٹیسٹ مصبت آئے ملتان میں ڈنگی وائرس سر اٹھانے لگا مجھتر اسپتال میں زیر علاج 44 سالہ مریض میں ڈنگی کی تصدیق مزفرگر علی پور کے رہائشی قاسم کو 30 تین روز قبل طبیعت فراب ہونے پر ہسپتال لائے گیا تھا دوسری جان ایک سابق گورنر پنجاب رفیق رجوانہ کی طبیعت ناساز دنگی بخار کے باعث پلٹ لٹس 14 ہزار پر آگے لاہور میں اپنی رہائشگاہ پر خیام قضیر آصف رجوانہ نے والد کی تحتیابی کے لیے کارکوران سے دعا کی اپیل کرتی ڈالر کی اونچی اڑان نہ رکھ سکی انٹر بینک میں ڈالر سترہ پیسے مہگار ڈالر ایک سو انہتر اشار یا صرف تین روپے سے بڑھ کر ڈی سی اور ایڈی سی آر بطور کولیکٹر عدالتوں میں کیوں نہیں آتے رحمل خان میں ڈسٹرک بار کے وکلا کی ہٹال ڈیپٹی کمیشنر آفیس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا کہا ڈسٹرک کولیکٹر کی عدالت بدھ اور جمعیات کو لگتی ہے سائلین اور وکلا دور دراز سے آتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر ججوں کی طرح اپنی عدالت میں وقت دیں بودھ اور جمعیات دو دن ایسے ہیں جہاں پہ ڈی سی کی کورٹ لگتی ہے آٹھ بجے کورٹ ٹائم ہے اور ڈی سی جو ہے وہ آتا ہے چار بجے آتا ہے چار بجے آکے دو سے چار کے سنتا ہے اس کے بعد تمام کیسے لیفٹ آور ہو جاتے ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ڈی سی بار وقت آٹھ بجے کورٹ ٹائم ہے آٹھ بجے کورٹ ٹائم میں بیٹھے ہیں ڈی جی خان کے باسیوں کے لیے شعبہ صحیح سے اچھی خبر ٹیچنگ اسپتال کے چھے آپریشن ٹیٹرز دو ماہ میں فار ہو جائیں گے ٹیچنگ اسپتال کے میڈیکل سوپریٹنڈنڈ ڈاکٹر نجیب نے خوشخبری سنا دی کہا انسٹالیشن کا مرحلہ جاری ہے روزانہ سات ہزار سے زائد افراد کو کرونا ویکسنیشن کی جاری ہے ملتان میں صحیح سہولیان بارے خوشخبری مادرین چائل کر اسپتال بہاری روڈ کی سائٹ پر کام شروع کر دیا گیا کمیشنر ڈاکٹر ارشاد احمد اور ڈیپٹی کمیشنر آمر کریم خان کو تکمیل کا خصوصی ٹاسک کمیشنر اور ڈیسی نے منصوبے کی پیش رفت بارے جائز لینے کے لیے ہنگامی دھورہ کیا کہا منصوبوں کی تکمیل میں میار پر سمجھوتا برداشت نہیں ہوگا انکم اور سیلز ٹیکس کے بارہ ہزار سے زائد سے کیسز کلکی باقی سمات اب ملتان میں ہوگی شیرمن اپلر ٹربیونل اب ان لینڈ رفت بینیو شاہد مسود نے جل ٹیکس اپلر ٹربیونل بنانے کی نویت سنا دی شاہد مسود کا دورہ ہائی کورٹ بار ملتان صدر ہائی کورٹ بار سید ریاض الحسن جنرل سیکیٹری سجاد حیدر سمیت دیگر اہد دیگرہ نے استقبال کیا بھکر میں محکمہ ریلوی کے ادم توجہی شہری ٹوین کے سستے اور محبوس سفر سے محروم مزفرگر، لائیا، بھکر، نیاوالی کے عوام ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے پر مجبور کہتے ہیں ملتان، کندیاں، رابلپنڈی پر ایک پرائیوٹ ٹوین چل رہی ہے انتظامیوں سے ریلویٹ ویک پر مزید ٹوینیں چلانے کا مطالفہ پاکستان کے بعد ہی بڑھ گئی ہے، اس حساب سے ٹرینیں بھی بڑھنی چاہیے تاکہ سہولتیں ملس سکیں یہی کہیں گے انشاءاللہ دن کے گھٹیاں چل جائیں تو وہ بارے پہیں ٹھیک ہے جی، رات کے گھٹی ایک ہی آتی ہے، پنڈی ویلی، اس میں بہت رش ہوتا ہے اور ٹکٹیں بھی بہت اوکھی ملتی ہیں کرینوں کا نظام معمول پر نہ آت سکا ملتان ریلی سٹیشن پر گاڑیاں تین سے چار گھنٹے تاخیر کا شکار پاکستان ایکسپریس، ذکری ایکسپریس، الام اقبال ایکسپریس، خیبر میل ملت اور تیز گام ایکسپریس سمیت دیگر ٹرینیں متاثر، دوسرے جانے ملتان ائرپورٹ پر آنے والی پروازیں اپنے مقرر آوکھ پر پہنچیں ڈی پی بہاولپور، فیصل کامران نے چار ایسے چوز کے توادلے کر دیئے انسپیکٹر ذریقال ایسے چوتھانا صدر احمد پور شرکیا اور سب انسپیکٹر محمد عارف ایسے چوتھانا مسافر خانہ تائنات سب انسپیکٹر شہزاد ارشد کو ایسے چوتھانا دھول کوٹ اور ٹی ایس آئی سفدر زیخم کو اڈیشنل ایسے چوتھانا انائیتی لگا دیا کیا یہ زبان میں ادالتی بیلر فہر کا رشوت لیتے پکڑا گیا انٹی کرپشن بہاولپور کی کارفائی ازدر علی کو پانچ ہزار روپے کے نشان شدار نوٹوں کے ساتھ گرفتار کے لیا گیا مقدمہ درج ملزم حوالات داخل ننہے بچوں کو بچت کے طریقے سکھانے کے لیے سٹیٹ بینک ایس تن اقدام سرکاری سکولوں میں دوسری سے دسویں جماعت قتال علموں کو بچت کے فوائد اور طریقے بتائے چاہنے لگے بچت کی کہانیوں کے مخت کتابیں بچوں کو فراہم فینل وقاص رحمت کے مطابق ملزان کے ہر سکول میں ایک روزہ ٹویننگ کرائی چاہئے کی بہاول نگر کی ریسکیو ٹیم کا شاندار کارنامہ انٹر ڈسٹرک ریسکیو چیلنج دو ہزار اکیس کا مقابلہ جیت لیا شاندار کار کردگی پر ریسکیو کے اہل کارخوش ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر راوز شرافت علی کا کہنا ہے کہ مقابلوں میں بہاول پروٹ رہیم بیار خان لودھرہ اور بہاول نگر کی ٹیمز نے ہرکا لیا اور جنوبی پنجاب کے باسی ہوشیار عبر احمد آج بھی برسنے کو تیار ملتان اور ڈیڈیو خان میرسل میں بادل امڈائے ہوای چلنے سے موسم خلقہ وار محکم موسمیات نے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں مارچ کی نوید سنا دی ملتان اور ڈیڈیو خان میرسل میں